بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل میں غسویل خان نئے دیکھنے والے سے بزارش ہے کہ میرے اس چینل کو ضرور سبسکائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں ناظرین ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال دن بدن کشیدہ ہوتی جا رہی ہے اور حالیہ جو خیبر پختنقواہ کے چیف منسٹر میں مد خان کا جو بیان آیا ہے لانگ مارچ کی حوالے سے اور ساتھ ہی ساتھ آج انٹیری منسٹر رانہ سنہولا کا جو بی ناؤیا کے لانگ مارچ کو لکواننے کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایک پلین بنایا ہوگا ہے آج ہم اس پر بات کریں گے میرے ساتھ سینئر جنرلسٹ اور سپریم کورٹ کے بہت بڑے ایکٹیو اور سینئر جنرلسٹیں فخر الرحمن یہ موجود ہے فخر الرحمن تینکیو بیری بچ فرجانی میں جی سویر خان بہت شکریہ آپ کریں فخر الرحمن پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کل جو خیبر پختنخواہ کے جو چیف منسٹر ہے محمود خان انہوں نے باقاعدہ بیان دیا ہے کہ اگر وفا کی حکومت نے ان کے لانگ مارچ کو روپنے کی کوشش کی تو وہ پروینشل فورس پوری طرح پر جو ہے وہ استعمال کریں گے اور لانگ مارچ کے حوالے سے تو اس پر آج آپ کیا کہیں گے اور آپ کا اس پر کیا تفسرہ ہے ریکھیں جو خیبر پختنخواہ کے وزیراعالہ کا بیان آیا ہے کہ وہ اگلے مارچ میں جو ہے وہ کورٹ استعمال کریں گے اور یہ سپریم کورٹ کی جو اس وقت صورتحال ہے جہاں پر وہ اپنی ایک پٹیشن لے کر آ رہے ہیں اور سپریم کورٹ سے یہ زمانت چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس بات کی یقین دانی کرائے تھے جو پچیس مئی کو ان کی جانب سے مارچ کیا گیا تھا اس پر جس طرح سے ریاست کے اداروں نے طاقت کا استعمال کیا اور پور امن مارچ کے جو شروعکہ تھے جس میں خواتین اور بچے شامل تھے ان کے اوپر انتہا درجہ کا تشدد کیا گیا اور ایکسپائٹ پیئر گیس کے شل جو تھے وہ استعمال کیے گئے تو وہ ان کا جو بنیادی حق تھا ایک پور امن اتجاج کا اس کو ریاستی اداروں نے خود پعمال کیا خاص طور پر پنجاب کی پولیس اور استعمالباد کی پولیس نے جس طرح سے پور امن اتجاج کرنے والوں کے اوپر شیلنگ کی اور پھر اس کا شیلنگ کا مظاہرہ جو تھا خیبر پکتنخواہ سے جس کافلے کو عمران خان جو پاکستان تیری کے انصاب کے رہنما ہیں وہ لیڈ کر رہے تھے اور اس میں خیبر پکتنخواہ کے وزیراعلا بھی تھے جس طرح سے پولیس نے ان کے خلاف ٹیئر گیسنگ کی اور طاقت استعمال کیا تو اس کے بعد اب یہ ان کا بیان آنا کہ وہ اگلا جو مارٹ ہوگا اس میں وہ طاقت کا جواب طاقت سے دیں گے یقینا یہ بہت ناک بات ہے اور یہاں پر جو وفاق کی طرف سے وزیر داخلہ کی طرف سے جو وزار کی گئی تھی وہ صرف صرف بے بنیاد تھی کیونکہ جو پولیس کی جانب سے پورتشدد اختیارات کا جو استعمال تھا وہ پہلے کیا گیا تھا مظاہرین کی طرف سے اس طرح کی کوئی بات سامنے نہیں آئی تھی یہ بتائیے گا کہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی سابق رجل عظم عمرال خان رجوع کر رہے ہیں کل شاید پیٹیشن فائل کر لیں کہ وہ کہیں گے کہ آیا جب وہ دوسرا مارش کرنے جا رہے ہیں اس پر ان کا سپریم کورٹ سے باقاعدہ کلریفیکیشن مانگ رہی ہے کہ کیوں وہ ان کے جو پہلے مارش کو بھی اس پہ ان کو رکوایا گیا ان کے خلاف ان کے پاٹسپنٹ پر مارش کے شروعہ پر شدید شیلنگ کی گئی اور دوسرا جو آج سنہ اولا نے جو بیان دیا ہے باقاعدہ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے پانچ رکھیں کہ کس طرح سابق عظیر عظم عمران خان کے مارش سے نپٹ آ جائے گا تو سپریم کورٹ آف پاکستان آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ پیٹیشن عمران خان کی یہ سماعت کے لیے مقرر کرتی ہے تو سپریم کورٹ اس پر کیا کہہ سکتی ہے اور اس کا کیا آرڈر آ سکتا ہے دیکھیں آج دو تین باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک تو یہ ہے کہ وزیر داخلہ رانہ صلی اللہ کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے رہنما اور جو ان کی کورٹ کمیٹی کے اور خیبر پاکستان اخواہ کے جو وزیر آلہ ہیں ان سب کے خلاف جو ہے وہ کرمنل کیس کی ریجسٹریشن کے لیے کیبنٹ کو انہوں نے تجویز دی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ حالات کو مزید کشیدہ کرنا چاہتے ہیں اور جب وفاق اور صوبے کے درمیان معاملات کشیدی اختیار کر جائیں کہ ایک صوبے کی پولیس وفاق کی پولیس کے ساتھ آمنے سامنے ہو گئی تو پھر خون خرابہ یا جو صورتحال ہوگی وہ انتہا درجہ کی ہوگی یعنی کہ اس سے پہلے اس طرح کی صورتحال تھی وہ آپ کو یاد ہوگا کہ انیس سو اکتر میں جب انتخابات ہوئے تھے اور جو اس وقت کا مشرقی پاکستان تھا جو آج کا بنگرہ دیش ہے تو اس وقت ہمیں اس طرح کی صورتحال نظر آئی تھی اور اب اگر رانہ سنہ اللہ ان کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا کہ وہ اس طرح کے بیانات نہ دیں کیونکہ اب عمران خان جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اپنی ایک پٹیشن لے کے جا رہے ہیں جیسے کہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ سے زمانت چاہتے ہیں کہ وہ اگلا جو لونگ مارچ کریں گے اس میں سپریم کورٹ زمانت دے کہ کیا ان کا پور امن احتجاج کرنے کا حد ہے یا نہیں ہے اور جس طرح سے انہوں نے ویڈیو کلپس گٹھے کیے ہیں پچیس مارچ مہی کے اور جو عدارت میں وہ پیش کرنے جا رہے ہیں اس سے یقین ہے یہ بات تو سامنے آتی ہے کہ ریاستی اداروں کی طرف سے جو ہے بلا جواز ایک طاقت کا استعمال کیا گیا ہے اور سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ریاستی اداروں کو حکومت کی جانب سے کس نے یہ حکم دیا تھا کیونکہ جو ریاستی ادارے ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ حکومت کے بھی آئینی اور قانونی اقدامات کو چیک میں رکھیں اور اسی طرح سے عام پبلک اگر کوئی پروٹیس یا مظاہرہ کرنے جا رہی ہوتی ہے تو اس کو بھی دیکھیں کہ وہ قانون کے دائرے سے باہر نہ جائیں لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ ریاستی اداروں نے جیسے کہ پنجاب پولیس کی اسلامباد پولیس کی اور سن کی پولیس جو تھی انہوں نے بلا جواز اور قائدے اور قانون اور آئین اور قانون کو بالا اطاق رکھتے ہوئے طاقت کا بہیمانہ استعمال کیا اور آنسو جیس اور شیلنگ کی تو یہ صورتیال یقیناً بڑی نازک ہو گئی ہے اور اب اس طرح یہ لگ رہا کہ جیسے وفاق اور خیبر پکتنخواہ جو ہیں وہ آمنے سامنے صفحہ آرہا ہو جائیں گے اور یقیناً جو صورتیال آئندہ جائے گی وہ بڑی خطرناک ہو جائے گی اور سپریم کورٹ کو اس حوالے سے مداخلت کا جو آئینی حق ہے وہ ہے اگر اس حوالے سے ہم سپریم کورٹ کی قدار کے حوالے سے آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور پوچھ سکتے ہیں تو سپریم کورٹ ایسا کیا آرڈر پاس کرتے ہیں اور دوسرا یہ کہ سپریم کورٹ کیسے دارہ سمات کو اختیار دارہ اختیار کو استعمال کر سکتی ہے تاکہ ملک میں استقام ہو اور یہ جو آنے والا جو دوسرا لانگ مارچ ہوگا صافحہ وزیراعظم عمران خان کا وہ کس شک کہتے ہیں کس پروویشن کہتے ہیں کس آرٹیکل کہتے ہیں کوئی اس طرح آرڈر پاس کر سکتی ہے کہ جس سے باقاعدہ یہ یقین ہی ہو جائے کہ یہ جو مارچ ہو یہ پیسفل طریقے سے ہو اور اگر اس کے حراہ میں ریاست جو ہے وہ رکاوٹے ڈالتی ہے تو وہ کس طرح سپریم کورٹ کیا کر سکتی ہے دیکھیں اتنی رکاوٹے ہیں جب پورے ملک کو قید خانہ بنا دیا گیا تھا جگہ جگہ کنٹینر لگا کر جس طرح سے راستے بند کیے گئے تھے اس سے یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ جس طرح سے عمران خان نے جا اپنے جلسے کیے تھے اور اس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی تھی تو حکومت جو پی ڈی ایم جو ہے یہ سات آٹھ جماعتوں کی یہ سب در گئے تھے کہ عمران خان کی جو سیاسی مقبولیت جو ہے وہ اس کا جو ریشو ہے وہ کافی بڑھ گیا اسی لیے ان کو یہ پتہ تھا کہ لوگ ہزاروں میں نہیں لاکھوں کی تعداد میں اسلام آباد کے جو لونگ مارچوں میں شرکت کر سکتے ہیں تو لیٰذا لونگ مارچ میں عوام کی شرکت کو یا پی ٹی آئی کے ہم آئیتیوں کو جو جس کو حقیقی ازادی مارچ کا انہوں نے نام دیا تھا اس میں کم سے کم شرکت کو یقینی بنانے کے لیے یہ راستے جو تھے وہ بند کیے گئے تھے اور پھر اسی طرح سے جس طرح سے طاقت کا استعمال کیا گیا ریاستی طاقت کا اس سے خوف و عراس میں عوام کو ڈالنے کو شکریہ گئے کہ اگر آپ لوگ باہر نکلیں گے تو آپ کے ساتھ آپ کا یہ حشر ہوگا سپریم کورٹ کا کیا ہوگا کیا سپریم کورٹ کا جو معاملہ ہے وہ آرٹیکل 190 ہے جس میں سپریم کورٹ تمام اگزیکٹیو اتھارٹیز کو اپنے کمانڈ میں لے سکتی ہے اس کا استعمال ماضی میں جو سابق چیف جسٹس سے زیادہ علی شاہ نے استعمال کرنی کوئش کی تھی لیکن اس وقت کے آر بی چیف نے انکار کر دیا تھا مداخرت کرنے سے اور اس وقت آپ کو پتا ہے کہ نون لیگ کی طرح سے سپریم کورٹ پر ایک حملہ بھی کیا گیا تھا اسی طرح سے جو جی آئی ٹی بنی تھی پنامہ کے اس میں اس میں بھی آرٹیکل 190 تھا وہ انوک کر کے وزیعظم کے تمام اشتیارات جو تھے وہ سپریم کورٹ نے اپنی کمانڈ میں کر لیے تھے اب اگر یہاں پر جس طرح سے صورتحال نظر آ رہی ہے تو این ممکن ہے کہ سپریم کورٹ تمام اگزیکٹیو اتھارٹیز جو ہیں جس میں فوج بھی شامل ہے یعنی کہ میسٹری آف ڈیفرنس ہے اسی طرح سے وزیر داخلہ ہیں اور وزیر آزم ہیں اور جو پی ٹی آئی کے رہنم ہیں ان سب کو طلب کر سکتی ہے اور پھر کوئی وہ اس طرح کا آرڈر جاری کریں جو کہ ملک کے اندر استقام کا باعث ہو اور آپ کو پتا ہے کہ جس طرح سے الیکشن الیکشن کی بات کی جاری ہے تو شاید سپریم کورٹ جو ہے وہ معاملات کو الیکشن کی طرف لے جانے کے حوالے سے ایک اہم فیصلہ جو ہے وہ دے بھی دے بہت شکریہ فخر الرحمان صاحب تو جی ناظرین یہ تھا آج کا مرد پروگرام لیکن ناظرین آپ کو پتا ہے کہ اکثر میں کہتا رہتا ہوں کہ جو بھی ہو اگر کوئی ٹھیک ہے اس ملک میں ہر کسی کو جلسے جلوسیں کرنے کا حق ہے لیکن ایک آئینی زمرے میں ایک آئینی دعوے کار میں اور پریسفل مارچ ہونا چاہیے اور یہ بھی انشور کرنا چاہیے کہ عوام کے ذرائع عمدرفت عوام کے نقل و حرکت اور کسی طرح بے عوام کو نقصان نہ پہنچے ان کے جو روز مدہ کی جو زندگی ہے جو معاملات ہیں جو نقل و حرکت ہے اس میں کوئی خلل نہ ڈالی جائے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کل این ممکن ہے کہ کل یہ پیٹیشن سپریم کورٹ میں ادار کی جائے گی اور دیکھتے ہیں کہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو کب سماعت کے لیے لگاتی ہے تو ایک اور ویڈیو میں دوبارہ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ پاکستان زندہ بار